یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو ایک بڑھے کے ساتھ باتھروم میں فس جاتی ہے اور یہاں وہ اس بڑھے کی باتوں میں آ جاتی ہے اور وہ بڑھا اس کے ساتھ کھپا گپ کرتا ہے اب وہ دونوں اس باتھروم سے کیسے نکلتے ہیں یہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں ہیلو دستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے میڈریٹ جو 1987 میں ریلیس ہوئی تھی مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ایک فیمس رائٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام میگل تھا وہ ایک آٹل میں بیٹھ کر آرٹیکل لکھ رہا تھا اور تبھی اسے ملے ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام اینجلا تھا وہ ایک رائٹر بننا چاہتی تھی اس لیے وہ میگل کا انٹریو لینے آتی ہے میگل اسے دیکھ کر ایمپریس ہو جاتا ہے اور اسے بیٹھنے کو کہتا ہے اس کے بعد وہ اپنا آرٹیکل لکھنے لگ جاتا ہے میگل ایک ایسا آدمی تھا کہ اس کے من میں جوائے وہ بول دیتا تھا وہ کوئی بھی بات کو اپنے من میں نہیں رکھتا تھا میگل کو ڈاکٹر نے ڈرنک اور سیگریٹ پینے سے منع کیا تھا پر پھر بھی وہ پی رہا تھا اس کے بعد اینجلا اسے ایک آرٹیکل دکھاتی ہے جو اس نے خود لکھا تھا پر میگل کو وہ آرٹیکل ذرا بھی پسند نہیں آتا وہ اینجلا سے کہتا ہے کہ ایک اچھا رائٹر کیسے بنتے ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جو خود کے اندر ہونا چاہیے رائٹنگ کرنا کوئی سکھا نہیں سکتا یہ اپنے دل سے پیپر پر اترتا ہے اس کے بعد میگل اینجلا کو اپنے پاس بولاتا ہے میگل کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں تھے اس لئے اینجلا تھوڑی ڈرنے لگتی ہے تب میگل اسے کہتا ہے کہ میرے کوٹ کی جھیب چیک کرو اینجلا جب جھیب چیک کرتی ہے تو اس میں ایک چابی نکلتی ہے میگل اسے کہتا ہے کہ یہ چابی میرے فرینڈ کی سٹوڈیو کی ہے جو دو دنوں کے لیے باہر گیا ہے یہاں میگل اینجلا کا آت چومتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دو گھنٹے اکیلے میں بھی تانا چاہتا ہوں اس لئے ہم دنوں اس سٹوڈیو میں جائیں گے تاکہ کوئی ہمیں ڈیسٹ اپ نہ کرے اینجلا کو میگل کی ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے پر اسے میگل سے بہت کچھ سیکھنا تھا اس لئے وہ اس کے ساتھ سٹوڈیو میں جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے پھر وہ دنوں سٹوڈیو میں جاتے ہیں وہاں جا کر وہ دنوں ڈرنک کرنے لگتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں باتوں باتوں میں میگل اینجلا کے قریب آ جاتا ہے اور اسے ٹچ کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے کیس کرتا ہے لیکن اگلے ہی پل وہ اسے دور ہو جاتا ہے وہ اینجلا سے کہتا ہے کہ کیس کرنے میں اسے ذرا بھی انٹریس نہیں میگل ایک صاف دل کا انسان تھا اور اس کے دل میں جو بھی آتا تھا وہ اینجلا کے ساتھ کر رہا تھا اینجلا کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کے بعد میگل اینجلا سے کہتا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو کیونکہ تم مجھ سے کچھ سیکھنے والی ہو بدلے میں تمہیں بھی مجھے کچھ دینا ہوگا دراصل میگل اینجلا سے اٹریکٹ ہو گیا تھا پر اینجلا کو یہ سب اچھا نہیں لگتا اور وہ وہاں سے جھانے لگتی ہے یہ دیکھ کر میگل کو بہت برا لگتا ہے لیکن تھوڑی در بعد دور کی آواز آتی ہے اور اینجلا بینا کپڑوں کے واپس آتی ہے اینجلا کو اس حالت میں دیکھ کر بڑھے کے موں میں پانی آ جاتا ہے وہ اینجلا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کی باڈی پر پینٹنگ کرنے لگتا ہے اینجلا میگل کو دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ بڑھا سٹھیا گیا ہے اس کے بعد اینجلا باتھروم میں نہانے جاتی ہے تو میگل بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور اپنے کپڑے اتار کر نہانے لگتا ہے اور باتھروم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اینجلا کو بڑھے کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اس لئے وہ میگل سے کہتی ہے کہ مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا اس لئے میں یہاں سے جا رہی ہوں اینجلا جب باتھروم کا دروازہ کھولتی ہے تو وہ دروازہ نہیں کھلتا تو وہ میگل سے کہتی ہے کہ دروازہ نہیں کھل رہا تو میگل کہتا ہے کہ مجھے ٹرائے کرنے دو پر وہ دروازہ چام ہو گیا تھا اس کے بعد میگل دیا کی طرح دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دروازہ نہیں ٹوٹتا اب وہ دونوں باتھروم میں پھس گئے تھے اینجلا باہر آواز لگا کے ہیلپ مانگتی ہے پر میگل اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نے میں ساتھ میں دیکھ لیا تو ہماری گجب بیجتی ہو جائے گی اس کے تھوڑی در بعد میگل اپنا مائنڈ چینج کر لیتا ہے اور وہ بھی کھڑکی سے آواز لگانے لگتا ہے پر وہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کر سکے اس کے بعد وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں میگل اینجلا سے کہتا ہے کہ تمہارے فادر کیا کام کرتے ہیں تب اینجلا کہتی ہے کہ وہ میلیٹری میں ہے اور وہ ان کا نام بتاتی ہے جیسے ہی میگل ان کا نام سنتا ہے تب وہ اینجلا سے کہتا ہے کہ میں تمہارے فادر کو جانتا ہوں اور تمہاری بڑی سیسٹر کو بھی جانتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جب تمہاری سیسٹر ایکٹنگ سکھ رہی تھی تب ہم دونوں دوست ہوا کرتے تھے اور میں اسے پسند بھی کرتا تھا پر اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا وہ اور بھی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے فادر اور تمہاری سیسٹر کے آپس میں بلکل بھی نہیں بنتی وہ دونوں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے تب اینجلا کہتی ہے کہ وہ دونوں ابھی بھی ویسے ہی ہے اور میں نے اپنی بڑی بہن سے ہی تمہارا نمبر لیا ہے تب میگل کہتا ہے کہ اگر تمہاری بڑی بہن کو پتا چلا کہ ہم دونوں یہاں پر ساتھ میں ہیں تو پتا نہیں وہ کیا کرے گی کیونکہ اب وہ بہت بڑی ایکٹر بن چکی ہے اب دھیرے دھیرے میگل اینجلا کے پاس آنے لگتا ہے پر اینجلا اسے دور جا کر بیٹھ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے بس یہاں سے باہر نکلنا ہے تب میگل اینجلا سے کہتا ہے کہ ہمارے بیچ اگر یہاں کچھ نہیں ہوا تو باہر جانے کے بعد لوگوں کو تو یہی لگے گا کہ ہمارے بیچ ضرور کچھ ہوا ہے پھر کچھ دیر بعد اینجلا پھر سے ہیلپ مانگنے لگتی ہے اینجلا سوچتی ہے کہ یہ بڑھا مجھے پیل کر ہی چھوڑے گا یہاں اینجلا اس کے ارمانوں کو توڑتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو مجھے بس یہاں سے باہر نکالو اب میگل بہت گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو وہ باتھروم میں فسا ہے اور دوسری طرف اینجلا اسے دینے سے منع کر رہی تھی اب دھکار کر میگل بیٹھ جاتا ہے یہاں اینجلا کو میگل پر ترس آتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے اور وہ دونے یہاں پر گھپا گھپ کرتے ہیں اس کے بعد اینجلا کہتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تب میگل کہتا ہے کہ جب بھی مووی میں لوگ کھانا کھاتے تھے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچھ دنوں بعد میں نے ایک مووی دیکھی تھی جس میں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا کہ وہ سے مجھے کافی ریل لگتا ہے اور رائٹنگ بھی کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے میگل کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اینجلا کو ڈاٹ رہا ہو وہ بڑی عمر کا تھا اور بات بھی ایک پیتا کی طرح کر رہا تھا پر اینجلا کو یہ سب بردست نہیں ہوتا اور وہ گسہ ہو جاتی ہے اینجلا اسے کہتی ہے کہ میں تم سے کچھ سیکھنے آئی ہوں نہ کہ تمہاری ڈاٹ کھانے اب یہاں پر میگل کچھ نہیں بولتا جب اینجلا کا گسہ تھنڈا ہوتا ہے تب میگل کہتا ہے کہ ایک بار کھڑکے سے آواز لگاؤ تو اینجلا پھر سے آواز لگاتی ہے لیکن ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی اب وہ دونوں پھر سے باتیں کرنے لگتے ہیں تب میگل اینجلا سے کہتا ہے کہ کیا تم ایک کہانی دیکھنا چاہوگی تب اینجلا کہتی ہے کہ ہاں تب میگل کہتا ہے کہ کہانی کا مزہ سننے میں ہے اس کے بعد وہ اسے ایک کہانی سناتا ہے پر وہ کہانی میں آپ کو بالکل بھی نہیں سناؤں گا لیکن اس کہانی سننے کے بعد میگل اینجلا سے کہتا ہے کہ ہمارے بچو ہوا اس میں ہمیں گلٹی فیل تو ہوگا پر ہمیں اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے پھر کچھ دیر بعد میگل کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ کھڑکی سے دیکھتا ہے تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا میگل اس آدمی سے اپنے دوست کو کال کرنے کو کہتا ہے پھر کچھ دیر بعد لویس آتا ہے اور وہ دروازہ کھولتا ہے لویس میگل سے کہتا ہے کہ میں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ دروازہ اندر سے لوک مت کرنا چاہتے سمیں اینجلا میگل سے کہتی ہے کہ ہمارے بچو ہوا وہ بس ایک ایک سیڈنٹ تھا اس کے بعد اینجلا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے